پاکستانی شو بیز انڈرسٹی سے حبستہ چند معروف شخصیات ایسی بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں خوفناک حادثات کا سامنا کیا ہے ان میں سے کچھ سے جان کی واضحار گئے لیکن کچھ خوش قسمت موت کے موں سے واپس بھی آگئے آج ہم آپ کو شو بیز سے حبستہ ایسی معروف شخصیات کے حوالے سے آگاہی دیں ہمائیوں سعید کا شمار پاکستان کے صفحول کے آدھاکاروں میں ہوتا ہے سن 2016 میں تھائی لینڈ میں شوٹنگ کے لیے خوبصورت جگہوں کی تلاش میں نکلے تو ہمائیوں سعید کی گاڑی کی ایک ڈبل ڈیکر کے ساتھ ٹکر ہو گئے انہیں اس حادثے میں کافی چھوٹے بھی آئیں اور انہیں تنہا زخمی حالت میں ایک اسپتال میں وقت گزارنا پڑا آئیشہ عمر جن کو زیادہ تر لوگ سٹکوم بلبلے کی خوبصورت کے نام سے جانتے ہیں ہر دور میں لوگوں کی بے پناہ محبتیں اور دعائیں سمیٹتی رہی ہیں مگر سن 2015 میں اس وقت ایک بڑی مشکل کا شکار ہو گئی تھی جب ہائیوے پر ان کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی حادثے کے دور ان کے ساتھ حدکار عزفر رحمان بھی تھے حادثے کے نتیجے میں دونوں فنکاروں کو کافی چوٹے ہیں یہاں تک کہ آئیشہ عمر کی کالر بون دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی اور انہیں کافی عرصے تک بستر پر رہنا پڑا یہ واقعہ یاد آنے پر آج بھی آئیشہ جان بچ جانے پر اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہیں جویریہ آباسی کو گاڑی چلاتے ہوئے سال سن 2000 میں ایک خوفناک حادثہ پیش آئے جس کے نتیجے میں مناسب بری طرح زخمی ہو گئی بلکہ ان کی کئی ہڈیاں بھی ٹوٹ گئیں صحتیابی کے سفر کو تیہ کرنے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے جویریہ کو کئی قسم کے آپریشن سے گزرنا پڑ حریم فاروق کا شمار ان ورسٹائل فنکارہوں میں ہوتا ہے جو کہ اپنی سمارٹنس اور عدقاری کے سبب خاصی پسندیدگی کی نظر سے دیکھی جاتی ہیں ان کی گاڑی کو لاہور میں خالصہ پیش آیا جس نے ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا حریم کے بقول جب بھی ان کو یہ حادثہ یاد آتا ہے تو یہ خوف زدہ ہو جاتی ہے مومل خالد کا نام اگرچہ شعبز کے لیے ایک نیا نام ہے مگر ان کی زندگی میں بھی ایک ایسا حادثہ گزرا ہے جس نے ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ مومل خالد اپنے منگیتر کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی ایک دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں مومل خالد کو خاصی چوٹے آئیں جبکہ ان کے منگیتر اس حادثے کے نتیجے میں زندگی کی واضی ہار گئے بابر خان کی زندگی بھی ایسے ہی ایک حادثے سے دوچار رہی جس نے ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا بابر خان اور ان کی نوبیہ تبیوی سنہ خان ایک شوٹنگ کے بعد حیدرواز سے کراچی جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی کو خطرناک حادثہ پیش آیا جس کے سبب ان کی نئی نویلی دلہن سنہ خان تو موقع پر ہی جاماک ہو گئے اور بابر خان ایک طویر عرصے تک اس صدمے سے دوچار رہے اور ڈپریشن کے مریض بن گئے تاہم اب بابر خان دوبارہ سے اپنا گھر بسا جکے ہیں اور ڈرامو میں بھی تواتر سے نظر آ رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا